اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ایف آئین کا سیکنڈ چپٹر کنسپٹ آف ویلیوز اینڈ بیلیف تو سٹارٹ کرتے ہیں ابجیکٹو ہے ایس چپٹر کے ویلیو بیلیف یہ کیا چیزیں ہیں بیہیوئر کے بارے میں پڑھیں گے نرسنگ ویلیوز کے بارے میں پڑھیں گے کلچر ڈیولیپمنٹل یہ چیزیں پڑھیں گے تو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ویلیو کیا ہے اور بیلیف کیا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ویلیو ہم کہتے ہیں ویلیو ہم کہتے ہیں ویلیو کا جو مطلب ہے وہ کہتے ہیں قیمت کو مطلب کسی چیز کو قیمت دینا یا کسی چیز کا قیمت بتانا صحیح ہے لیکن یہاں پہ ویلیو کا مطلب ہے وہ چیز جو ہمیں بہت عزیز ہو ہمارے لئے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو مطلب جیسے کہ ہمارے زیادہ تر عقیدے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے اسلام اسلام کے مختلف ویلیوز ہوتے ہیں ہمارے جو ہے فیملی کے مختلف ویلیوز ہوتے ہیں وہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو اور یہ ایک فریلی چوزن مطلب آپ خود سے چوز کر سکتے ہیں کسی چیز کو ایک بندے کا اپنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ضمیر ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کتنا ویلیو دیتا ہے کس چیز کو آپ برا کہتے ہیں کس چیز کو آپ اچھا کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ویلیو اب اس کے بعد بلیف تو بلیف وہ چیز ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یہ ایک بلیف ہے ہمارا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں بلیف بلیف مطلب ایک پختہ یقین جس کو مطلب ہم چینج نہیں کر سکتے چینج کر سکتے ہیں لیکن جس پر ہمارا بہت زیادہ پختہ یقین ہو اس کو ہم کہتے ہیں بلیف جو ہمیں سچ لگتا ہے ہمیں یہ سچ لگتا ہے مطلب یہ ہمارے لئے ایک سچائی ہے کہ اللہ ایک ہے یا اسلام ایک اچھا اور سچا دین ہے تو یہ ہماری ایک سچائی ہے یہ ہمارا ایک بلیف ہے اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ایمان پہ بیسٹ ہوگا آپ کے فیکٹ پہ مطلب اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کے ایمان پہ فیکٹ ہوگا جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا غیب پہ ایمان ہے تو وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے دیکھی ہے بس ہمارا غیب پہ ایمان ہے تو یہ فیت ہے اور بلیف اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بس اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ یہ کہاں سے آیا ہے یا اس کا کیا وجود ہے یا کوئی فیکٹ مجھے دکھاؤ یہ چیز نہ ہو اس میں بس آپ کا یقین ہو اس پر اس کو کہتے ہیں بلیف اب یہ ہے بیہیوئر ریلیٹڈ ٹو ویلیوز ویلیوز کے حساب سے ہمارا بیہیوئر چینج ہوتا رہتا ہے ویلیوز آر ٹرانسمنٹڈ ایر آئین اور لرن ترو ابزرویشن ان ایکسپیرینسز ایزا ریزرڈ دے آر ہیویلی انفلوینسز اس بائی اپرس بائی سوشل ٹریڈیشن بائی کلچر ویلیوز ہوت وہ ہوتی ہے جو کہ ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کلچر سے سیکھتے ہیں اپنے تہذیب رسم و رواج وغیرہ سے سیکھتے ہیں اپنے ریلیجیس مذہب سے سیکھتے ہیں گروپس ان بائی فیملی ان پیرز ویچ انفلوینسز او پرسن بیہیویر ویلیوز اور ہم جیسے کے ویلیوز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاق آتا ہے اخلاق ہم کہاں سے سیکھتے ہیں اپنے اردگرد ماحول سے سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں لوگوں سے سیکھتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں ویلیو ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی بندہ کسی غلط ماحول میں رہتا ہے تو اس کا جو اخلاق ہوگا یا اس کے جو ویلیوز ہوں گے وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنا کہ ایک بندہ جو کہ اچھے ماحول میں رہا ہو اور ایک اچھے فیملی سے بلانگ کرتا ہو تو اس کے ویلیوز اچھے ہوں گے اب ویلیو میں یہاں پہ ڈیفرنس آتا ہے ویلیو آپ کو آپ کے کلچر سے آپ کے ریلیجن سے آپ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کو لوگوں سے ملتا ہے تو ویلیو اور بلیف میں یہی پر رکھیں اس کے علاوے ویلیوز بھی ٹرانسپیرٹڈ اور آف فولونگ ٹائپس ویلیوز بھی ٹرانسپیرٹ ہوتے ہیں لوگوں سے تو وہ کن کن سے ہے پرسنل ویلیوز پرسنل ویلیوز کون سے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیشہ امانداری دکانی ہے ہر جگہ پہ تو یہ مطلب ایک بندے سے دوسرے میں وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرسنل ویلیوز پروفیشنل ویلیوز کیا ہوتے ہیں جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں ویلیوز کے اندر کام کرنا ہے مطلب جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو اس جگہ کے کچھ رولز ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے اس کے باہر آپ نے نہیں جانا ہوتا ورنہ اگر اس کے باہر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے پروفیشنل ویلیوز میں نہیں آتا ویلیوز ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چیز بری ہے یا اچھی ہے ہمیں دو چیزوں کے درمیان ڈیسائیڈ کرنے کا وہ دیتا ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں ایک موقع دیتا ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان اپنے ویلیوز کو مندنظر رکھتے ہوئے پیسلا کر سکتے ہیں کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے یا کیا بری ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں باقی لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور پوری دنیا کو کیسے ہم جانچتے ہیں مطلب اگر کوئی دوسرا بندہ ہے میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یا اس کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہم اپنے ویلیوز کے بہاب پہ کرتے ہیں مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ میں پلانے بندے سے زیادہ بہتر ہوں یا وہ مجھ سے مطلب اچھا نہیں ہے یا اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچوں یا کچھ برا سوچوں یہ ساری چیزیں میری ویلیوز پر ریپرنٹ کرتا ہے مطلب یہ ہمارے ایکشن کے بارے میں بتا دے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ویلیوز میں آتا ہے ایکزامپل ریچول کا مطلب ہے رسم و رواج مطلب ایک بندہ ہے وہ اپنے روز مرہ زندگی میں یا رسم و رواج میں ایسے کام کرتا ہے جو کہ اس کے صحت کے لیے اچھا ہے اور ایک بندہ ہے جو کہ وہ کام نہیں کرتا جو کہ اس کے صحت کے لیے اچھا ہو تو ان کے ویلیوز میں فرق ہے یہ ایک اچھا ایکزامپل ہے بیہیوئر آج جنرلی ڈرائب فرم پرینسپل دیٹر پاسٹ آن تو آس ترو دی ٹیچنگ آف اپارٹیکولر کلچر اب بیہیوئر کیا ہے یہ بیہیوئر ہم کہتے ہیں یہ ایک قسم کے اصول ہے اصول ہے جو کہ ہمیں کسی ٹیچنگ کے ذریعے یا کسی بھی ریلیجن کے ذریعے کلچر کے ذریعے مل جاتے ہیں جیسے کہ فار ایکزامپل یہاں پہ لکھا ہے مطلب اپنے پڑیوشو سے پیار محبت رکھے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے نقصان نہیں پہنچانا ہے کسی کے ساتھ جگڑے نہیں کرنا ہے مطلب ہم بچوں کو کہتے ہیں محنت کرو سٹڈی کرو اور نقل وغیرہ نہیں کرنا ہے تو آگے آپ جا کے سکسیسفل ہو جاؤ گے یہ جو ساری چیزیں ہم سکاتے ہیں بچوں کو ان کو کہتے ہیں بیہیوئر مطلب ہم ان میں کچھ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی بیہیوئر کا حصہ ہوتا ہے سیمیلرلی نیو نرسنگ سٹوڈنٹ اس ٹاٹ آباوٹ دی مورل ویلیوز آب نرسنگ ویچ دین الٹیمیٹلی چینج دی بیہیوئر آپ سکلز آب نرسنگ نرسنگ سٹوڈنٹ کو بھی ویلیوز اور بیلیفز کے بارے میں سکھایا اس لیے جاتا ہے کیونکہ جب آپ مطلب ایک نرس ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں مختلف ویلیوز کے مختلف بیلیفز کے یا مختلف مذہب کے تو آپ نے ان کے مذہب کو یا ویلیوز کو یا ان کے کلچر کو دیکھ کے ان کا علاج نہیں کرنا بلکہ صرف ایک عام انسان سمجھ کے ایک ہیومن سمجھ کے کرنا ہے اس لیے نرسنگ میں یہ ویلیوز اور بیلیفز پڑھائے جاتے ہیں ایزنشل نرسنگ ویلیوز اب اس میں ایزنشل کیا ہے الٹرویزم مطلب آپ سچے ہو اپنے کام کے ساتھ سہی ہے یہ ایزنشل جو کہ بالکل ایک بنیادی چیز ہے آپ اپنے کام میں سچا اور اماندار ہونا چاہیے آپ کو ایک ٹویلٹی ہیب سیم رائٹ ستیٹکس کالٹیز اوبجیکٹ ان پرسن آپ کو اپنی کالٹی برقرار رکھنی ہے ایک اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں حسن کارگردگی برقرار رکھنی فریڈم آپ کے پاس فریڈم ہے آپ کیپیسٹی ٹو ایکسرسائز چوائس آپ اپنی آپ کے پاس اپنی ازادی ہے اٹیچیوڈ این پرسنل ایکویلٹیز اس میں آتے ہیں کیرین کمیٹمنٹ جنروسٹی جنروسٹی کا مطلب ہے سخاوت اس کے ایکسپٹنس ایکسپٹنس مطلب کسی چیز کو قبول کرنا فیرنس کسی بات میں صحیح ہونا کس حد تک آپ صحیح ہو اپریشییشن اپریشیشن کا تو سب کو پتائے کسی کو سراہنا کلیٹیوٹی کلیٹیوٹی مطلب نئی چیزیں دریافت کرنا کونفیڈنس خوب وغیرہ پروفیشنل ویلیوز یا پروفیشنل بیہیویر میں آپ کے کیا آتا ہے گیونگ فول اٹینشن ٹو کلائنٹ وین گیونگ کیر آپ نے اپنے مریض کو فول اٹینشن فول دھیان دینا ہے انٹریکٹ وید پیشنٹ اینڈ ادھر ہیلتھ کیر اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے اور ادھر ہیلتھ کیر جو پر اگزامپل اور نرسز ہو گئے یا ڈاکٹر ہو گئے ان کے ساتھ وہ پیشنٹ کی جو حالت ہے وہ ڈسکس کرنی ہے ایسا انوارمنٹ بنانا ہے جہاں پہ آپ کا مریض ناراض نہ ہو وہی بات ہے اگر کوئی بندہ یا کوئی مریض ٹریٹمنٹ سے انکار کرتا ہے تو اس کو اپنے عزت دینا ہے اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کیوں کر رہے ایسا ان کی بات کو بھی اپنے ایکسپٹ کرنا ہے ان کو عزت دینا ہے سورسز آف پروفیشنل نرسنگ ویلیوز اب اس میں پروفیشنل نرسنگ ویلیوز کیا کیا آتے ہیں کوڈ آپ کے اخلاق ہو گئے نرسنگ ایکسپیرینس ہو گیا فرام ٹیچرز آپ ٹیچرز سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں فرام پیرز پیرز مطلب آپ غور سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے سیئے جین واتسن آٹلائن فور ایمپورٹن ویلیوز پور ایمپورٹن ویلیوز جو ہے جین واتسن ایک بندہ ہے اس نے نرسنگ کے لئے دی ہوئی ہے اس میں ہے سٹرانگ کمیٹمنٹ سرویسز مطلب آپ اپنے کام میں بلکل سٹرانگ کمیٹمنٹ ہو جو کہ وہ کیا کہتے ہیں کمیٹمنٹ مطلب آپ نے ایک وعدہ کیا ہو بلکل سٹرانگ بلیف ان دی ڈیگنیٹی ان ورث اپ ایچ پرسن آپ اپنے ہر آدمی کا ہر بندے کے عزت کا خیال رکھنا ہے کمیٹمنٹ ایجوکیشن اچھے سے حاصل کرنا ہے پروفیشنل اٹرنومی آپ کے پاس پروفیشنل خود مختیاری ہونی چاہیے مطلب آپ اپنے پیسلے خود کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے این ویلیوز ازینشل ازینشل ٹو پروفیشنل نرس امریکن اسوسیشن اپ نرسنگ کالجز جو ہے انہوں نے سات اور ویلیوز دی ہوئی ہے جو کہ اس میں کیا ہے الٹریزم آپ کا صحیح ہونا ایکویلیٹی برابری کرنا اسٹیٹکس آپ کے حسن اخلاق وغیرہ فریڈم آپ کو ازادی دی ہوئی ہے ہیومن جو بھی مطلب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے ان کے عزت کا خیال رکھنا جیسٹس انصاف کرنا اور سچا ہونا پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے نقطہ نظر مطلب آپ کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ایک چیز کو میں اپنے نظر سے دیکھوں گا تو میرے نظر میں اس کا ایمیج ایک الگ سا ہوگا آپ اپنے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے نظر میں کچھ اور ہوگا تو میرا پرسپیکٹیو الگ ہے آپ کا الگ ہے اس چیز کو کہتے پرسپیکٹیو مطلب ہر کسی کا ایک نظریہ یا ہر کسی نقطہ نظر وہ الگ الگ ہوتا ہے تریڈیشن آر سورس آف ہیومن بیہیویر ہیومن بیگ ریز ان سرٹن کلچر اس ترد سم رول سوشل آرڈر اور پیپل سوشل آرڈر ایکشن دیٹ رول آر کلچر ویلیوز تریڈیشن ہم کہتے ہیں اپنے رسم و رواج کو سی تو لوگ مطلب ایک انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو مختلف چیزیں مل جاتی ہے وہ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں اور ان کو اپنے لئے ایک رول بنا دیتے تو ان ساری چیزوں کو ہم کہتے کلچرل ویلیوز کلچرل ویلیوز اور اسٹبلش پوائنٹ آف ویو آن وٹ اس ڈیزائر ان ویلیوبل ان ای کلچر ہمارا ہے کہ ہم شلوار کمیس پہنتے اب ہم کراچی میں تو ہم پینٹ شٹ پہن سکتے ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم گاؤ جا کے پینٹ شٹ پہن یں گے تو لوگ کو وہ چیز ایک اتنا اچھا نہیں لگتا نا لوگوں کو ایک عجیب سا لگتا ہے تو وہاں پہ اس چیز کا کلچر نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے اس لئے کلچر آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے develop کرنی پڑتی ہے جتنے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم ہم پہ مختلف رولز لاغو کرتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم خوش اور مطمئن رہ سکے اپنے سوسائیٹی میں کلچر کنڈیشن وٹ وی ایٹ وی ایٹ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے کلچر کے حساب سے کیا کہا سکتے ہیں کیا پی سکتے ہیں کیا پہن سکتے ہیں وٹ جسے ہم کہتے نا کہا پہ ہسنا ہے ہم بڑوں کے سامنے نہیں ہس سکتے یا کسی جگہ پہ ہمیں ہس چاہیے اگر مسجد میں ہم جاتے ہیں تو مسجد میں نہیں ہس سکتے یا اگر کوئی بڑے بات کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ہم نہیں ہس سکتے رونا ہے ہم دوست کیسے بناتے ہیں کام کیا کرتے ہیں عبادت کس چیز کی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں کلچر سے ملتی کلچر پروائیڈ بیہیویر پیٹرن کلچر اگر پروائیڈ مین فار اچیونگ دیم اٹ ریوارڈ ہی نوبل ونس ان پنش امورل ونس کلچر سے ہی ہی ہمیں اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اچھا ہے تو اس اچھائی کا بدلہ ملتا ہے اگر کوئی بچہ یا کوئی بندہ اچھا نہیں ہے تو اس کو سزا ملتی ہے کلچر ہمیں صرف کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اس کے علاوہ ہمیں تعلیم بھی دیتی کام کرتے ہیں وہ سارے کلچر کے مطابق کرتے کلچر ہیلپ این کلیریفکیشن اب ہمیں کلچر کن کن چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے چوزنگ ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں یہ ہم اپنے کلچر کے حساب سے کرتے چوزنگ فار اگزمپل بندہ مسلم ہے اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ مسلم کرانے میں شادی کرے گا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ چوزنگ ہے مطلب وہ اپنے لئے ایک جگہ چوز کرے گا جہاں پہ اس کا کلچر اس کو اجازت دیتا ہو جس چیز پہ ہم یقین کرتے ہیں یا ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس چیز پہ ہمیں پرائز مطلب ہمیں کوئی ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا ایکٹنگ ایکٹنگ ہمارے عمال ہیں ہم کیسے مطلب اپنے عمال کیسے کرتے ہیں یہ وہی بات ویلیو کنفلیکٹ ان ریزولوشن ان نرسنگ کیر سیچویشن اب کنفلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جگڑا یا تنازع یا فساد سہی ہے تو اگر کسی جگہ پہ ویلیو کنفلیکٹ آ جاتا ہے مطلب دو بندوں کے درمیان جن کے ویلیوز مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سیالگ ہوتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی جگڑ آ جاتا ہے تو آپ اس انکمپیٹیبیلیٹی آدم متباقت ڈسیگریمنٹ اور ڈس ڈیسوننس اختلاف ویدین اور بیٹوین انٹیٹی سچ انڈیویجول کنفلیکٹ یہ عام سی بات ہے جگڑا کب ہوتا ہے جب دو بندوں کے درمیان بحث ہوتی ہے ان کے درمیان انکمپیٹیبیلیٹی انکمپیٹیبیلیٹی مطلب کہ وہ ایک بات پہ راضی نہیں ہوتے یا جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے پرسپیکٹیب سے کرتے ہیں ایک اپنا اپنی بات کرتے ہیں دوسرا اپنی بات کرتا ہے تو وہ اس میں کمپیٹیبیلیٹی جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی تو اس لئے ان کے درمیان ایک جگڑا پیدا ہو جاتا ہے کنفلیکٹ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ کہا کہا پہ پیدا ہو سکتا ہے کنفلیکٹ آکر ان نرسنگ پروپیشن نرسنگ پروپیشن میں ہو سکتا ہے کہا پہ ہو سکتا ہے نرس دو نرس کے درمیان ہو سکتا ہے بیٹوین نرس ان ادر ہیلتھ کیر پروپیشنل ادر ہیلتھ کیر مطلب ایک نرس ہے ایک کوئی اور بندہ ہے جو ہیلتھ کیر سے فار اور نرس یا فیشن کے درمیان بھی کنفلیکٹ ہو سکتا ہے اب یہاں اگر کوئی کنفلیکٹ ہو جائے تو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے مطلب آپ جہاں پہ کمیونکیشن کو زیادہ ترجیح دینا ہے مطلب نرس کو بتانا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے گوڈ کمیونکیشن اختیار کرنی ہے کنفلیکٹ فری ورک سپیس کنفلیکٹ فری کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی فساد یا جگڑا نہ ہو کنفلیکٹ فری سہی ہے وہ آپ نے ایک جگہ بنانی ہے مینجریل سپورٹ این اوپن ان کولابریٹیو کمیونکیشن بیٹوین نرس ان دیر سپرویزر 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 مطلب نرس اور جو لوگ ہوتے ہیں منیجر وغیرہ ان کے درمیان بھی ایک اوپن اور کولابریٹیو اوپن کمیونکیشن مطلب وہ اپنے بات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے کمیٹ آپ اپنے بات کو چینج بھی کر سکتے فارمیشن آپ نرس پروفیشنل ارگنیزیشن جوب سٹیسپیکشن آپ پروفیشنل ارگنیزیشن جو ہے جو آپ کیا مین ارگنیزیشن ہوگا آپ نے پروفیشنل رہنا ہے مطلب دائرے کے اندر رہنا ہے جوب سٹیسپیکشن اپنے جوب کو بھی اپنے ایسے رکھنا ہے کہ آپ اسے سٹیسپائی ہو مطلب اپنے جوب کا بھی خیال کرنا ہے جگڑے وغیرہ زیادہ نہیں کہنا کیونکہ اسے آپ کی جوب بھی جا سکتی ہے یہاں پہ یہ سلائیڈ ختم ہوتا ہے that's all thank you